یوں 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 سرکار کی ظلفوں کی خسم یہ میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ یوں کر کے دیدار میں سرکار پہنچا دیں میں سمجھتا ہوں یہ بھی توہین ہے ان کے تصرف فیض کی امام مہدی کیا کریں گے جب امام مہدی آئیں گے تو دیکھ لینا کیا کریں گے ہمارے پیشنگوئی کرنے سے کیا ہوگا امام مہدی وہ کریں گے جو ان کا موڈ ہوگا ہم نے کچھ کہہ دیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے انہوں نے تو وہ کرنا ہے جو ان کا موڈ ہوگا انہوں نے کیا کرنا ہے کون پریڈکٹ کر سکتا ہے وہ مرضی کے مالک ہیں جو ان کا موڈ ہوگا ایک دفعہ سرکار نے یہ فرمایا اس میں ذات کی جو عظمت بیان کرتے ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے سرکار نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دیدار کے بڑے شوخین تھے جنگلوں میں ادھر ادھر دوڑتے رہتے تھے اللہ کا جلوہ نظر آ جائے لیکن نہیں آیا نا کیونکہ اس میں ذات حاصل نہیں تھا پھر وہ امام مہدی کے دور میں آئیں گے اور ان سے اس میں ذات حاصل کریں گے ذاتی نور حاصل کریں گے پھر ان کو دیدار الہی ہوگا اور ایک دن کیا کہا ایک دن کہا کہ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پاس پتہ نہیں امام مہدی کیا کریں گے کوئی ذکر وکر دیں گے یا بس ایسے نظروں سے ہی نواز دیں گے تو اب ہم کیا پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ امام مہدی نے کیا کرنا ہے آگے وہ مرضی کا مالک ہے جو اس کا جی چاہے گا وہ کرے گا بھئی پاکستان میں جب ہم تھے تو سب کو ذکر دیا ہے سب کو ذکر فکر میں لگایا پھر جب انگلینڈ آئے تو موڈ کچھ اور تھا اس وقت پھر موڈ کچھ اور تھا کہا کہ کیا ذکر فکر میں لگانا ہے ہم نظروں سے ہی پوچھا دیتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے ان کی جو شان ہے ان کی جو طبیعت ہے ان کا جو مزاج ہے وہ ایک سائیکل کا قیدی نہیں ہے ایک پیٹرن کو فالو نہیں کرتا ان کا مزاج کہ یہ کیا ہے تو بس یہی کریں گے نہیں جو ہمیشہ ایک ہی چیز کرتا ہے وہ قیدی ہے کبھی سابین سے دھوں گے کبھی پاورڈر سے دھوں گے کبھی پانی سے مختلف طریقے آزمائیں گے ان کی مرضی ہے آج ان کا موڈ ہے کہ بس ذکر فکر میں لگائیں گے لوگوں کو تو صرف ذکر فکر میں لگائیں گے لیکن کل اگر آپ آئیں گے تو کہیں کہ ذکر کیا ہوتا ہے چلو نظروں سے پوچھا دیتے ہیں لہٰذا امام مہدی علیہ السلام نے کیا کرنا ہے آکے کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا ہے یہ ان کے اپنے مزاج اور ان کے موڈ کے اوپر ہے کہ آج ذکر میں لگائیں کل کہیں ذکر میں نہیں لگانا نظروں سے پوچھا دیتے ہیں کیونکہ بھئی جب امام مہدی آئیں گے تو حدیثوں میں ایک بات لکھی ہے کہ وہ سات سال حکومت کریں سات سال اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ امام مہدی آئیں گے سات سال انہوں نے حکومت کرنی ہے تو ان سات سالوں میں وہ لوگوں کو کیسے ذکر فکر اور طریقت کے ذریعے راہِ سلوک میں چلائیں گے ایک چلہ بارہ سال کا ہوتا ہے کبھی غور تو کر کے دیکھیں نا بھئی آپ کہ کل ٹوٹل سات سال اگر انہوں نے حکومت کرنی ہے اور آنے کے بعد پھر لوگوں کا اشدہام ہوگا ادھر سے ادھر سے جوہ در جوہ لوگ آئیں گے اچھا باب آگئے اب ان کو یہ کہیں گے کہ بارہ سال نفس کا چلا کرو بارہ سال قلب میں لگاؤ سات سال تو حکومت کرنی ہے تو یہ طریقت شریکت تو چلانے کا ان کو موقع نہیں ملے گا ان کے بعد وقت ہی نہیں ہوگا کہ وہ طریقت پر عمل کرائیں ان کے بعد وقت ہی نہیں ہوگا کہ وہ یعنی قلب کی تعلیم دیں نفس کی تعلیم دیں یہ کام تو ہمارا ہے جو ہم کر رہے ہیں امام مہدی جب آئیں گے تو انہوں نے نظروں سے کہانی آگے بڑھانی ہے تو آکے ہم سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی کس کس کو ذاکرِ خل بھی بنایا ہے جی سرکار یہ ہیں چلو ادھر لیاو سب کو یعنی پہلے سے یہ ایسے ہی ایک ٹیم ورک ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ جو ہے سبوے میں جائیں وہ جو سینویچ کے شاپ ہے سبوے ایک آدمی جو ہے وہ بریڈ نکال کے ادھر رکھ رہا ہے دوسرا جو ہے اس میں چکن ڈال رہا ہے تیسرا اس کے اندر سالٹ ڈال رہا ہے تو اپنا اپنا کام کر رہے ہیں تو یہ ہمارا کام ہے نمائندہ مہدی کا کام کیا ہے کہ وہ امام مہدی کے لیے راہ ہموار کر دے راہ ہموار کرنے سے مراد کیا ہے کہ دنیا میں پہلے سے لوگ ان کے فیض سے واقف ہوں مستفیض ہوں لوگ پہلے سے ان کے دیوانے ہوں ان کی محبت میں گرفتار ہوں ان کے چہرے سے شناسہ ہوں ان کی آواز سے معنوس ہوں اور پھر جب وہ آئیں تو وہ ان کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ذکر دیتے پھرے ان کا کام تو یہ ہے کون کون کس کس کا ذکر چل رہا ہے ادھر لے آو چلو جی آنکھیں بند کرو اور دیکھو سامنے کیا ہے اور دیدار میں پہنچا دیں سکنٹو میں یوں 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 سرکار کی ظلفوں کی خسم یہ میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ یوں کر کے دیدار میں سرکار پہنچا دیں میں سمجھتا ہوں یہ بھی توہین ہے ان کے جو ہے تصرف فیض کی تو آنن فانن نہ جانے کیا سے کیا کر دیں ان کی تو شانی بیان نہیں ہو سکتی نہ ان کا تصرف بیان ہو سکتا امام مہدی نے کیا کرنا ہے آکے پتہ نہیں کیا کرنا ہے بھائی مجھے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ کیا کریں گے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ مرتبے ورتبے سارے ختم ہو جائیں گے اس کا ایک لطیفہ چلتا ہے یا دو چلتے ہیں یا تین چلتے ہیں یہ ولی ہے یا عاشق ہے وہ تو سب کو ایک ہی لاتھی سے آنکھیں گے کہ چلو سب کو دیدار میں بٹھا دو سرکار اس کا تو قلب ہی نہیں چلتا ہے رہے جانے دو ایسی ذات ہے قلب نہیں چلتا لیکن دس سال سے محفیلوں میں آ رہا ہے ہی ایسے اونرہ tv the place to connect with god موسیقی